ڈا لائف ٹی وی سچ سب سے آگے گوتم گمبی نے دراصل کہا کیا تھا ڈاکٹر ریچا راجپود کا ایٹویٹ دیکھیں اس میں گوتم گمبی نے دراصل کہا کہ وہاں بھارت ویروڈی نارے لگ رہے تھے اگر آپ انٹی انڈیا سلوگن لگائیں گے یا کہیں گے ہندوستان مرداباد یا پھر کشمیر کے بارے میں کہیں گے تو ایسے یہ ریاکشن ہوگا میں اپنے دیش خلاف کچھ نہیں سن سکتا آپ میچ دیکھنے آئے ہیں تو میچ دیکھیں وہاں راجنیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ گوتم گمبی کے دوارہ کہے گئے باقے ہیں جو گوتم گمبی نے کہے تھے اب جب اس کا فیکٹ چک ہوا تو یہ بات نکل کر سامنے آئے کہ دراصل ایسا تو تھا ہی نہیں اب دیکھیں کہ انڈیا ٹوڈے فیکٹ چک انڈیا ٹوڈے نے ہی فیکٹ چک کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ گوتم گمبی نے بولا تھا جھوٹ کرکٹ میچ میں بھارت ویروڈی نارے لگنے کا سبوت نہیں ہے یہ سیدھے تو اپرکا گیا ہے باقاعدہ انڈیا ٹوڈے نے جو اپنے سروے میں کہا جو فیکٹ چک کیا اس فیکٹ چک میں یہ دیکھنے کو ملا کہ گوتم گمبی کے طرف سے جو باتیں کہیں گئی تھی وہ بلکل غلط ہیں یعنی گوتم گمبی نے جو کہا تھا وہ غلط ہے کہ گوتم گمبی نے جھوٹ بولا تھا گوتم گمبی نے سچ نہیں کہا تھا گوتم گمبی جو بول رہے تھے کہ وہاں پر پاکستان کے جو لوگ تھے جو کرکیٹرز تھے وہ بھارت ویرودی نارے لگا رہے تھے یا بھارت کے بارے میں کچھ الڈا سیدھا بول رہے تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے یہ بلکل غلط ثابت ہوا ہے اس کے بعد اب چرچا ہوگے گوتم گمبی ایسا کیوں کر رہے کیا بھارت پاکستان کر کے گوتم گمبی دیش میں نفرت کو ہوا دینا چاہ رہے یا کچھ اور کرنا چاہ رہے یہ سوال اپنے آپ میں بہت اہم ہو جاتا دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں گوتم گمبی نے کیا کچھ کہا تھا وہ انہوں نے میڈل فنگر دکھانے کے آرو پر گوتم گمبی نے بولے پاکستانی فینس بھارت ویرودی نارے لگا رہے تھے ہس کے تھوڑی جاؤں گا وہ انہوں نے کہا ہس کے تھوڑی چل جاؤں گا بھارت ویرودی چیزیں اگر وہ کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا میدان میں بیٹھے درشکوں کو میڈل فنگر دکھانے پر پور کرکیٹر اور بھاجپا سانسد گوتم گمبی نے کہا کراؤڈ میں پاکستان کے کچھ فینس ہندوستان ویرودی نارہ لگا رہے تھے اس لئے میں نے وہاں یعنی میڈل فنگر رییکٹ کیا اگر کوئی پرسنلی بھی گالیاں دے گا تو میں ہس کے ہی تھوڑی نہ چلا جاؤں گا دراصل سومبار کو سوشل میڈیا پر ایک گمبیر ویڈیو سامنے آیا اس میں وہ ایشیا کپ میچ دیکھ رہے درشکوں کو میڈل فنگر دکھاتے نظر آ رہے ہیں اس پر گمبی نے نیوینسی این آئی سے کہا کہ ضروری نہیں کہ سوشل میڈیا پر جو دکھایا جاتا ہے وہ سچ ہی ہو گوتم گمبی نے این آئی کو بتایا کہ کراؤڈ میں پاکستان کو سپورٹ کر رہے دو سے تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھارت ویرودی نارے لگا رہے تھے پاکستانی فینس کشمیر پر بھی کمنٹ کر رہے تھے ایک بھارتی کے روپ میں میں اپنے دیش کے خلاب کہیں گے کہ ہندوستان مرداباد یا پھر کشمیر کے بارے میں کہیں گے تو بندہ کسی طرح سے تو ریاکٹ کرے گا کرے گا ہی اگر وہ بھارت کا ہے تو پکا ریاکٹ کرے گا اگر آپ دیش کے بارے میں کچھ الٹا بولیں گے آپ پرسنلی بھی گالیاں دیں گے تو میں ہنس کے چلے جانے والے لوگوں میں سے تو نہیں ہوں ایسے لوگوں کو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ میچ دیکھنے آئے تو اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں وہاں پر کچھ پولٹیکل ریاکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ گوتم گمبیر کی طرف سے کہا گیا جلسل گوتم گمبیر فیلال ایشیا کپ میں اوفیشیل برادکاسٹ کی اور سے کمنٹری ٹیم کا حصہ ہے کمنٹری کے میدان سے باہر نکلتے ہو ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آیا اس ویڈیو موبائل میں بات کرتے کرتے کہ درشکوں کو میڈل فنگر دکھاتے نظر آ رہے یعنی وہ غلط دشاں نردیش ہے میڈل فنگر عام طور پر کسی کو نیچا دکھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں کولی کا شور بھی سنائی دے رہا ہے لیکن گوتم گمبیر نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ہر بات سچ نہیں ہوتی یعنی سوشل میڈیا پر جو چیزیں آتی ہیں وہ سچ نہیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں تو یہ گوتم گمبیر کا کہنا تھا کہ جو انہوں نے ریاکٹ کیا جو باتیں انہوں نے کہی جو انہوں نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ دیش کے بارے میں بولا جا رہا تھا ون انڈیا ہندی نے بھی اس کو جگہ دیے لکھا ہے کوئی میرے دیش کے بارے میں غلط بولے تو میں برداست نہیں کر سکتا گمبیر نے وارل ویڈیو پر یہ باتیں کہی ہیں پور بھارتی کے گیٹر گوتم گمبیر ایشیا کپ میں ہندی کمنٹری پینل کا حصہ ہے بارت اور نیپال کے بیچ کے میچ کے دوران گوتم گمبیر کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا اس ویڈیو میں گوتم گمبیر درشکوں کے اور میڈل فنگر دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پر گمبیر کے ویڈیو پر فینس لگاتا ریاکشن دے رہے ہیں وارل ویڈیو میں فینس گوتم گمبیر کو دیکھ کر کوہلی کوہری کا نعرہ لگا رہے تھے جس کے بعد گوتم گمبی نے درشکوں کے اور اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر فینس گمبیر کی اس حرکت پر کافی آلوچنا کر رہے ہیں معاملہ گوبرتہ دیکھ اب گمبیر نے اس پر اپنی چپی بھی توڑی ہے گمبیر نے کہی یہ بات اس معاملے کو لے کر سپورٹس تک سے بات کرتے ہوئے گوتم گمبیر نے کہا کہ بھیڑ بھارت ویرودی نعرے لگا رہی تھی ایک بھارتی ہونے کے ناتے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے دیش کے بارے میں غلط بولے میں نے دیش کے خلاف بولنے والوں کو اس طرح کی پرتکریاں دی تھی آپ سوشل میڈیا پر جو دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح تصویر نہیں ہوتی یعنی سوشل میڈیا پر جو آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا یہ بات بھی گوتم گمبیر نے کہی ہے آئی پیل دوہزار بائیس کے دوران گوتم گمبیر لکنو کے منٹر تھے اس دوران ایک میچ ختم ہونے کے بعد گوتم گمبیر اور ویرات کولی کے بیچ جم کر بحث ہوتے بھی دیکھی گئی تھی افغانستان کے تیز گیندباز جو لکنو کے لیے کھیل رہے تھے ان کے سمرتن میں اترے گوتم گمبیر کولی سے علج گئے تھے میچ کے بعد یہ گھٹنا کافی سمیہ تک چرچا میں بنی رہی تھی گوتم گمبیر اور ویرات کولی اس سے پہلے بطور کھراری آئی پیل میں ایک دوسرے سے بھیڑ بھی چکے ہیں اس سے پہلے بھی کولی کے فینس کو گمبیر کو دیکھ کر کولی کولی کنارے لگاتے رہیں لیکن بارل ویڈیو پر چپی توڑتے ہوئے گمبیر نے ساپ کر دیا کہ اس بار انہوں نے جو کیا وہ کولی کے پرسنشکوں کے لیے نہیں بلکہ دیش کے خلاف بولنے والوں کے لیے کیا دراصل کول گوتم گمبیر اپنا بچاؤ کر رہے تھے وہ یہ جتانا چاہ رہے تھے کہ میں نے جو اشارہ کیا ہے وہ ان فینس کو لے کر کیا ہے جو فینس وہاں پر مطلب پاکستان کے جو فینس تھے پاکستان سے سنبند رکھنے والے لوگ جو وہاں پر تھے اس طرح کے گنارہ لگا رہے تھے میں نے ان کے خلاف بولا ہے میں نے اس لیے ان کو اس طرح کے اشارے کیا ہے اب لوگوں کا ریاکشن کیا کچھ اس پر آرہا یہ بھی جان لیتے ہیں شیوانی ورما لکھتی ہے کہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ سب سے بڑا دیش بقت ہم ہی ہیں جو لوگ ہیں جو بڈی جے پی کو سپورٹ نہیں کرتا وہ دیش بقت نہیں ہے ہندو نہیں ہے اب تو شاید بھارتی ابھی نہیں ہے یہ ہیٹ رام گھٹوار لکھ رہے ہیں کہ جھوٹی پارٹی کا جھوٹا نیتا یعنی پارٹی جھوٹی اس کا جھوٹا نیتا ہے سومنات مصرح لکھ رہے ہیں یہ بھاجپائی ہے جھوٹ اور بیمانی ان کے خون میں ہے یعنی جس طریقے سے ویڈیو پر فسنے کے بعد ویڈیو وائرن ہونے کے بعد جو گندہ اشارہ کر رہے تھے وہ نیچہ دکھانے کا اشارہ کر رہے تھے وہ وہ غلط اشارہ تھا جب اس پر سوال پوچھا گیا تو بتا رہے ہیں کہ بھارت کے بارے میں جو غلط بولے گا اس کو تو ہم جواب دیں گے منیش کمال لکھ رہے ہیں کہ اسے بھی بی جے پی کے ہوا لگ گئی ہے مطلب بی جے پی کے ہوا ان کو لگ گئی ہے شیخ جاوید لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ کا پہاڑا کھڑا کر سکتے ہیں پہاڑ کھڑا کر سکتے ہیں ان کو جھوٹ اتنا پسند ہے کہ جھوٹ کا پہاڑ بھی لاکر کھڑے کر سکتے ہیں ویشال کمال لکھ رہے ہیں مجھے تو پہلے سے یہ بات پتا ہے ندیم راموی لکھتے ہیں بھاجپا مطلب جھوٹ کی دکان جھوٹ کی دکان ہے جو بھاجپا کے لوگ ہیں انیش لکھ رہے ہیں بہت فالتو آدمی ہے یہ اب سمجھئے اس طریقے سے گوتم گمبیر کے بارے میں لکھا جا رہا شیوہ الہ آبادی ہے وہ لکھتے ہیں انڈیا روڈے فیکٹ چک گوتم گمبیر نے بولا تھا جھوٹ کرکٹ پیچ بھارت ویروزی نعرے لگنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا سنگت کا اثر ہے پریم سکھ چودری لکھتے ہیں جھوٹ تھا یا سچ لیکن گوتم گمبیر کا بیہیوئر اچھا نہیں تھا کچھ بھی رہا ہو جھوٹ تھا لیکن گوتم گمبیر نے جس طریقہ بیہیوئر کیا وہ نہیں کرنا چاہیے دراصل آپ جانتے ہیں گوتم گمبیر اور ویرات کولی کے بھی اس طرح تنہی رہتی ہے اور جب بھی گوتم گمبیر کو دیکھتے ہیں تو ویرات کولی کے فینس گوتم گمبیر کے سامنے ویرات کولی کا نالہ لگانے لگتے ہیں ویرات کولی ویرات کولی تو اسی بات کو لے کر یہ اشارہ گوتم گمبیر کیوں سے کیا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے قوتم گبیر نے کہا اور پھر اپنا بچاؤں کرنے کے لئے بھارت اور پاکستان کا مدہ اٹھانے کی کوشش ایک بار قوتم گبیر نے کہی تھی جن کا جھوٹ سب کے سامنے آگیا The Life TV کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بھی لائکن نبھائیے تاکہ سچ کا براہ تک پہنچ دی رہے نمازکار